نمزکار دوستو آپ سے بھی کا ہمارے چینل پر فیسے سواگت ہے دوستو آج کل جیسے کی شکرگند بجار میں آ چکی ہے اور سردیوں میں ہمیں شکرگند جرور کھانی چاہیے تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو شکرگند کیسے آپ اُبالیں کیسے اس کو پکائیں وہی آپ کو بتائیں گے تو چلیے طریقہ بلکل آسان ہے آپ اسے اس طریقے سے جرور بنا کر کھائیں جیدہ تر لوگ کیا ہوتا ہے اس کو یا تو اُبال کر کھاتے ہیں یا پھر روشٹ کر کے کھانا پسند کرتے ہیں دوستو اس میں بھرپور ماترہ میں آئرن پروٹین فائبر ویٹامین بی سی ویٹامین ڈی کالشیم فاس فوس پوٹاشیم تھائیمین اور جنگ پائے جاتے ہیں جو کی شریر کے لیے دین بھر کے جورتوں کے لیے کافی ہوتا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں شکرگن کو آپ نے کیسے پکانا ہے اور کیسے اس کو کھانا ہے دوستو یہ لیے ہے میں نے شکرگن اس طریقے سے آپ کتنی بھی شکرگن لے سکتے ہیں اس میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ آپ نے اتنی لینی ہے یا اتنی لینی ہے آپ اسے پہلے اچھے سے دھو لیں تاکہ جو ساری مٹی بغیرہ ہے اس کے اوپر رہ جاتی ہے وہ ساری نکل جائے آپ نے دھو کر اس کو تھوڑا سا سکھانا ہے اگر آپ ترنت دھو کر بنا رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ کپڑے سے پہنچ لیں تاکہ اس کی ساری مٹی بغیرہ اوپر سے نکل جائے تب ہی آپ نے اس کو بنانا ہے اس طریقے سے کپڑے سے میں نے یہ پہنچ لی ہے ساری شکرگن آپ پہنچ لیں اسی طریقے سے اور جو دوستو بیچ میں سے تھوڑا سا اس طریقے سے نکل جائے آپ کی شکرگن تو اس کو یہی جاکو سے نکال دیں کئی بار اس میں کیڑے بغیرہ ہو جاتے ہیں وہ آپ اچھے سے دیکھ لیں اپنی شکرگن کو کہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے تب ہی آپ بنائے تو اس طریقے سے میں نے یہ پہنچ بھی لی ہے اور میں نے یہ کارٹ بھی لی ہے اور اگر آپ کو بڑا سائج لگے اپنی شکرگن کا تو اس طریقے سے آپ نے دو دو پیس نکال لینے ہیں ان کے بڑی ہیں تین بھی کر سکتے ہیں پیس یا پھر آپ دو بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے پیسیز بھی کر لیے ہیں اگر آپ کا سائج چھوٹا ہے شکرگن کا تو آپ ون پیس میں بھی سے بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے یہ کارٹ لیا ہے اور دوستو ان پر آپ نے لگانا ہے ہلکا ہلکا سا دیسی گھی آپ چاہے تو کوئی بھی آئل بھی لگا سکتے ہیں بس آپ سرسو کا تیل نہ لگائے کیونکہ اس میں سمیل سی آ جاتی ہے تو اس طریقے سے میں لگا رہی ہاں پر تھوڑا تھوڑا سا دیسی گھی دیسی گھی پنگھلا کر تھوڑا تھوڑا سا اس پر ڈال دیجئے اور یا تو خادشے سے سپریڈ کر دیجئے یا پھر برش وغیرہ کی سائطہ سے اس طریقے سے سارے میں فیلا دیں تاکہ سارے میں اچھے سے گھی لگ جائے اس سے کیا ہوگا جو آپ کی شکرگند پکے گی نا وہ بہت ہی بڑیا طریقے سے پکے گی بلکل بھی کچھی نہیں رہے گی اور اس کا سواد بھی آپ کو بھرپور آئے گا اس طریقے سے میں نے سارے میں گھی لگا لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے لینا ہے فوائل پیپر اس طریقے سے فوائل پیپر کے پیس کر لیجئے یعنی جتنی بڑی آپ کی شکرگند ہے اس حساب سے فوائل پیپر کے پیس کر لیجئے یہ میں نے پیس کر لیے ہیں اور ایک ایک اٹھانی ہے اپنے شکرگند اور ان میں اس طریقے سے لپیٹ دینی ہے اس طریقے سے لپیٹ نہیں ہے تاکہ اس میں بلکل بھی کچھ بھی چیز جانے کی جگہ نہ رہے کیونکہ دوستو ہم اس کو آج نمک میں پکائیں گے تو اس طریقے سے میں نے ساری شکرگند لپیٹ لی ہے فائل پیپر میں ساری کی ساری آپ ایک ایک فائل پیپر میں دو دو بھی ڈال سکتے ہیں یہ دی آپ کی شکرگند کا سائٹ چھوٹا ہے تو اس طریقے سے دوستو میں نے یہ ساری لپیٹ لی ہے فائل پیپر میں اس میں اب کچھ بھی جانے کی جگہ نہیں رہی اندر تو اب لینی ہے آپ نے ایک کڑھائی وہ آپ گیس پر رکھ دیں سیم گیس آپ نے کرنی ہے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور اس میں دوستو یہ لیا ہے میں نے نمک نمک آپ اس طریقے سے ڈال لیں یہ پہلے سے یوز کیا ہوا نمک ہے آپ کیا کریں دوستو نمک لینا ہے آپ نے آپ نیو نمک بھی لے سکتے ہیں یا پھر پہلے یوز کیا ہوا نمک بھی لے سکتے ہیں آپ ایک بار اس طریقے سے یوز کرنا نمک کو اور اس کو جیسے کہ آپ نے ایک بار بنا لی شکرگن یا کچھ بھی چیز بنا لی آپ نے آپ تھنڈا ہونے کے بعد کسی دبے وغیرہ میں بھر کر رکھ سکتے ہیں اس نمک کو اور دوبارہ سے بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا نمک بار بار ویسٹ نہ ہو تو اس طریقے سے میں نے پہلا یوز کی اہو نمک لے لیا ہے اور کڑھائی میں اس طرح سے ڈال دیا ہے اور دوستو کھلا کر اس نمک کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایک شکرگندی اس طریقے سے آپ نے اس میں لگانی ہے تاکہ ساری جو شکرگندی ہے وہ تھلے میں لگ جائے اس طریقے سے آپ نے بلکل دھیان سے اس کو رکھنا ہے تاکہ سب پر تھوڑی تھوڑی آنچ چلی جائے یہ میں نے رکھ دیا ہے اس حساب سے آپ شکرگند رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو بڑا برطن بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے اس طریقے سے کڑھائی لی ہے اور اس میں ڈال دی ہے میں نے ساری شکرگند اور اس طریقے سے دوستو آپ اس کو ڈھک کر پکائیں آپ نے اس کو 20 سے 25 منٹ پکانا ہے یعنی 15 منٹ تو آپ نے بلکل بھی اس کو چھیڑنا نہیں ہے کڑھائی کو جب آپ اس کو گیس پر رکھیں گے بیچ میں دوستو 15 منٹ کے بعد آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دوسری سائیڈ سے پلٹ لے تاکہ دوسری سائیڈ سے بھی اچھے سے سیکھ جائیں دیکھیں دوستو میں نے یہ 15 منٹ کے بعد دیکھی ہے اس کو میں تھوڑا سا پلٹ دیتی ہوں اور دوبارہ سے 10 منٹ اس کو رکھ دیں پکانے کے لیے یہ 25 منٹ میں آپ کی بہت ہی بڑیا شکرگند بنے گی آپ کو اُبالنے کی جورت نہیں ہے بینا کوکر کے آپ کی شکرگند پک جائے گی بلکل اچھے طریقے سے کیا ہوتا ہے جب ہم اس کو اُبال لیتے ہیں پانی میں تو وہ اتنی ٹیسٹی نہیں لگتی آپ دوستو اس طریقے سے شکرگند کو بنا کر جرور دیکھنا آپ ہر بار ایسے ہی بنا کر کھاؤ گے تو اس طریقے سے دوستو 10-15 منٹ کے بعد میں دوبارہ سے دیکھ رہی ہوں اب اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری شکرگند پکی ہے یا نہیں یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا آپ نے لینی ہے ایک ٹوٹ پک اس طریقے سے اور اس میں گھوسا کر دیکھ لے اندر یہ دیئے اچھے سے چلی جائے آسانی سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ پک چکی ہے یا پھر آپ چمچ سے اس طرح سے دبا کر بھی دیکھ سکتے ہیں یا یہ دب رہی ہے اچھے سے تو سمجھو یہ پک چکی ہے تو اب دیکھئے دوستو میں اس کو نکال کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے فال پیپر نکال دیا اس سے اور اس کو آپ چھیل سکتے ہیں یا پھر چاکو سے آپ کو کاٹ کے میں دکھاتی ہوں دیکھئے بلکل آسانی سے یہ کٹ چکی ہے اس طرح سے اگر آپ شکرگند بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی ٹیسٹی لگے گی یہ اندر تک اچھے سے پک چکی ہے اس میں کوئی پانی وغیرہ نمک وغیرہ کچھ نہیں گیا ہے کیونکہ ہم نے پانی تو لیا ہی نہیں اور نمک اس میں نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے فال پیپر میں اس طرح سے یہ لپیٹ دی تھی تو اب اس کو چھیل لیتے ہیں چاہے تو آپ تھوڑا سا تھنڈا ہونے دے اس کو یا پھر گرم گرم کھانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ساوڑانی سے چھیل لیں تاکہ آپ کے ہاتھ وغیرہ نا جلے تو یہ دیکھیں دوستو میں نے یہ ساری چھیل لی ہے اور اس کے پیسیز میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں واو دیکھیں اس طرح سے پیسیز کر لیں آپ اپنے من پسندہ کار میں اس کو کاٹ لیں لمبا بھی کاٹ سکتے ہیں یا گول بھی اب اس کے اوپر دوستو آپ چاہٹ مسالہ لگا لیں اس طرح سے آپ نیمبو بھی نچوڑ کر اس پر کھا سکتے ہیں نیمبو یا پھر سفید نمک ہو وہ بھی لگا کر کھا سکتے ہیں یا پھر آپ کوٹا ہوا نمک لگا کر کھا سکتے ہیں اور یا پھر آپ چاہٹ مسالہ اور نیمبو ڈال کر اس کو کھا سکتے ہیں تو دوستو کیسے لگی آج کی آپ کو ہماری ویڈیو کیسا ہمارا طریقہ لگا ہے طریقہ آسان لگا ہے یا بڑیا لگا ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ آپ کب بنا رہے ہیں کیسے آپ کی بنی ہیں موسیقی